موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہائیت رحم کرنے والا ہے اسلام علیکم آپ سب کو آسیر شاہد کا بہت بہت پیار بھرا سلام تو کیسے آپ سب لوگ امید کرتی ہوں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے اللہ تعالیٰ ہم سب کو تنگ دستی سے مخلصی سے محفوظ رکھے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے سوا کسی کا محتاج نہ کرے اللہ تعالیٰ جو بیمار ہیں ان کو شباہ کاملہ عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہم سب کے دسترخان کو وسیع کرے آمین سمہ آمین تو جی جناب آج ہم کیا بنانے جا رہے ہیں آج میں بناؤں گی شامی کباب تو چلے اس کی ریسپی دیکھتے ہیں کہ میں کس طرح سے بناتی ہوں شامی کباب یہ میرے پاس تیڑھ کلو کے قریب بیٹ ہے اور اس کے میں نے چھوٹے چھوٹے سائز کر لیا ہے زیادہ بج بڑی نہیں ہے یہ چھوٹے چھوٹے سائز میں میں نے کٹ کر لیا اور اچھے سے دھو لیا ہے اور دوسرا مسال ہے میرے پاس ایک کھاڑے کا چمچ بھر کے نمک ہے ایک چائے کا چمچ بھر کے میرے پاس ہلدی ہے اور ایک چھوٹکی بھر کے میرے پاس ہے اجوائن اور یہ سابود کرم مسالے اس کے اندر بادیان کے پھول ہیں پھول ایک ہی ہے اور باقی جو پیس ہمارے پھول کے ٹوٹ جاتے ہیں پتے یہ وہ ہیں اور پندرہ سے بیس میرے پاس کالی مرچ ہیں اور تین سے چار میرے پاس ہی پیپلی ہے یہ بھی ڈالوں گی لونگ ہے کالا زیرہ ہے دو بڑی الائچی ہے اور دو تیز پاک کے پتے ہیں تو یہ میرے پاس مکس گرم مسالہ ہے اور تین ادد میرے پاس پیاز ہے ایک بنچ میں نے لہسن کا لیا ہے اور یہ دیکھیں دو سے تین انچ کا درک کا تکڑا ہے پیاز کو کٹ لوں گی اور اس کی بھی چھوٹے چھوٹے پیس کر کے پھر میں ڈالوں گی اور میرے پاس ہے تین پاو کے قریب چلے کی ڈال اور گول والی سابود مرچی مرچی آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق لے سکتے ہیں تو چلے اب پکانے سٹارٹ کرتے ہیں پہلے میں اس کے اندر پیاز کٹ لوں گی تو یہ دیکھیں میں نے پیاز کو کٹ لیا ہے اور لہسن ادرک کو ادرک کو کٹ کر لیا ہے اور یہ سابود کرم مسالہ حلدی نمک اجوائن حلدی نمک اجوائن بھی چلی گئی اب اس کے لئے دالیں گے ہم ویف تو چلیں دیکھتے ہیں گوشت اچھے سے گل چکا ہے یہ دیکھیں ابھی میں آپ کو چیکٹر کی بتاتی ہوں گوشت اچھے سے گل چکا ہے یہ دیکھیں اتنا اچھے سے گوشت گل کیا ہے بلکل اب ہم اس کے اندر دالیں گے دال دال کو میں نے بھگا دیا تھا اور اب دیکھیں اس کے اندر پانی بھی نہیں ہے اور دھمراہی دال بلکل سوفٹ بھی نہیں ہوگی اور آلام سے گل جائے گی تو اس سے کواب گیلے نہیں ہونگی کہ ہمیں اس کا پانی خوش کرنے کی ضرورت پڑے یہ بلکل آرام سے اس کے اندر پک جائے گی کیونکہ ابھی گوشت کے اندر پانی ہے تو یہ آرام سے ہماری دال اس پانی کے اندر پھلی پک جائے گی کیونکہ دال نے بھی جا دی تھی تو یہ دیکھیں اب انتظار کرتے ہیں کہ دال اچھے سے گل جائے تو پھر میں اس وقت آپ کو دکھاؤں گی جب ہماری دال بلکل دن ہو جائے گی گل کے تو چلے پھر سے ہم دھکا تھاک دیتے ہیں میں زیادہ اس لیے بنا لیتی ہوں کہ کبھی دل نہیں چاہ رہا ہوتا پکانے کا تو ہم یہ بنی بھی رہتی ہیں پندر سے بیس دن آرام سے ہم فریزر میں اس کو رکھ کے استعمال کر سکتے ہیں تو اس لیے زیادہ بنا لیتی ہوں کہ کبھی دل نہیں چاہ رہا کچھ ککنگ کا تو فریزر سے کواب نکال لی اور آرام سے کھا لیے اب انتظار کی گھڑیاں ہوئی ختم اب یہ چیز ہمارے جن میں پہلی مرتب آئیے شانگا شانی کباب مسالہ اس سے پہلے میں نے کبھی بھی یوز نہیں کیا تو یہ وہ اندیریان سے جو میں کہہ رہی تھی آپ کو بار میں دکھاؤں گی تو میں نے شروع میں نہیں ڈالا کیونکہ اگر ہم شروع میں ڈال دیتے ہیں تو ہماری دال بالکل ریٹ ہو جاتی اس مسالے سے تو ہم اس اسٹیج پہ ڈالیں گے اور پلیز آپ جب بھی میری یہ ریسیپی ٹائے کریں تو اسٹیپ بائی سٹیپ فولو میری ریسیپی کو کریں تو انشاءاللہ آپ کی بھی شانی کباب بہت ہی مزیدار اور ٹیسٹی رنیں گے تو چلیں اب یہ شانی کباب کا پیکٹ کھولتے ہیں شان کا پیکٹ کھولتے ہیں اور مسالے دال میں دالتے ہیں تو دیکھیں پیکٹ میں نے کھول لیا ہے ہم میں اس کو اس کا پتلیے کا پتلیے کا اور یہ دیکھ ہم نے اس کے اندر یہ شانی کباب کا مسالہ کھولتے ہیں دیکھیں دال ہمارے بلکل اچھے سے بلکل بھی گیلی نہیں ہوئی ہے دیکھیں میں نے گوشت کو پہلے سے لالیا تھا اور دال کو بار میں ڈالا ہے تو بس اس کا پانے کھشک ہو جاتا ہے تو یہ بلکل تیار ہے پیسنے کے لئے اور میں اس کو سل پہ پیس ہوں گی بلینڈر وغیرہ میں چوپر وغیرہ میں بلکل نہیں کروں گی اس کو میں سل پہ پیس ہوں گی سل پہ پیسنے سے کباب میں بہت اچھا دیش آیا آتا ہے دیکھیں ہمارے دال بھی بلکل بھی پانی نہیں ہے اور یہ بہت اچھے سے کھو چکی ہے یہ دیکھیں اور نہ مسالہ بلکل لگا ہے دیکھیں بلکل بھی مسالہ لگا بھی نہیں ہی ہمارے پتیلے کے اندر اور یہ دال بھی بلکل اچھے سے پک چکی ہے تو بس پیس کے اور آرام سے اس کی شانی کباب بنا لیں گی یہ دیکھیں تو آپ نے دیکھا کہ فرس ٹائم آئے ہیں ہمارے گا شان جی ہاں شان شامیک کواب مسادہ تو پلیز آپ لوگ بھی ٹرائی کیجئے گا ہمیں چولا بند کر رہی ہیں اور اس کو کرتی ہوں تھنڈا تھنڈا کرنے پھر میں اس کو پیس لوں گی ہمیں اس کو سلوے پیس رہی ہیں اور گوش دیکھیں کتنا اچھا گل ہے اور کرتے ہی یہ دیکھیں ٹوٹ جا رہا ہے اس کو میں سلوے پیس کے پھر آپ کو دکھاؤں گی دیکھیں میں نے دال اچھا سے پیس لی ہے اور اس کے اندر مرچے بھی ڈال دی ہے میں نے وہ ویڈیو میں سے ریکورڈ نہیں ہو سکی تو مرچے ڈال دی ہیں مرچے آپ اپنے ٹیسک کے مطابق رکھیں اور دیکھیں جو میں نے آپ کو کہا تھا کہ دال گوشت گلنے کے بعد آپ ڈالیں تو دیکھیں دال ہماری کتنی سب تھے دیکھیں بلکل بھی سوفٹ نہیں ہے ہماری دال اب اس کے اندر ڈالیں گے ہم ایک چائے کا چمچ گرم مسالہ اور دیکھیں جو میں نے آپ کو کہا تھا کہ پیکٹ کا مسالہ آپ بلکل اینڈ میں ڈالیں تو دیکھیں دال بھی ریڈ کلر کی نہیں ہوئی یلو کلر کی ہی ہے تو ہم نے گرم مسالہ ڈال لیا ہے ٹیسک کے مطابق نمک جائے گا نمک میں کم ڈال رہی ہوں آپ اپنے ٹیسک کے مطابق مرچے اور نمک ڈال سکتے ہیں اور ایک پورا بنچ میں نے لیا تھا پودینے کا یہ پورا پودینہ جائے گا اور اس کو تو دیکھیں میں نے سارا کواب کا مسالے کو اچھے سے مکس کر لیا ہے اب اس کو دو حصوں میں ڈیوائٹ کروں گی میں یہ میں رکھ دوں گی کسی بھی شاپر کے اندر ایر ٹائٹ شاپر کے اندر یا باور کے اندر فریزر میں یہ دیکھیں یہ اتنا اٹھا کے رکھ دوں گی اور اتنا ہمارے کھانے کے لیے کام آئے گا اتنا ہم استعمال کریں گے کھانے کے لیے اس کے ہم بنایں گے شامی کواب تو اب اس میں اور کیا چیز جائے گی جو ڈیفرینٹ کرے گی ہمارے کبابوں کو یہ میں نے دو انج کا ادرکت اکڑا لیا تھا اور دیکھیں بلکل بارک فائن چوب کر لیا ہے یہ اس کے اندر جائے گا جب ہم اس کا بائٹ لیں گے کباب کا تو یقین کریں گے جو جنجر کا یہ ادرک کا فلیور ہے یہ بہت اچھا لگے گا اور یہ دو ادت پیاز لیتی اس کو بھی اوملیٹ سائز کی میں نے چوب کر لیے اور پیاز کا کرنج بھی بہت اچھا فلیور دے گا جب ہم کواب کھائیں گے اس کو اچھا سمس کر لوں گی اور یہ ایک ادرت میں نے انڈا پھینٹ کے رکھا ہے جب بھی آپ انڈا دالیں اس کے اندر ڈائریک تو پلیز الگ کٹوری میں آپ توڑ کے دیکھ لیں کیونکہ میری کزن نے ایک دن محنت کری خوب شامی کواب وغیرہ بنائے کٹوری بھی رکھی تھی اپنے ساتھ کہ اس کٹوری میں انڈا توڑوں گی مگر بے دھیانی میں اس نے اسی مسالے کے اندر انڈا توڑ لیا اور انڈا تھا خراب تو وہ سارا اس کا مسالہ خراب گیا تو آپ بھی کوشش کریں کہ انڈا الگ کٹوری میں پھینٹیں یہ بھی میں اچھے سے مکس کر لوں گی اسی کے اندر تو دیکھیں میں نے سارے مسالے اچھے سے مکس کر لیے ہیں پیاز اور یہ آپ کو ادر جب بھی ڈال لی ہوں تو جو رکھنا ہے آپ کو فریزر میں اس مسالے میں جس طرح میں نے الگ کیا ہے آپ بھی اسی طرح الگ کر کے ڈالیں اور یہ میرے پاس ایک ادر رنگ ہے یہ میں پہلے بھی شامی کباب کی ریسیپی میں بتا چکی تو یہ دیکھیں اس سے ہمارے سارے کباب ایک ہی سائز کے بنیں گے تو اس کو آرام سے اس طرح نکال لیں گے یہ دیکھیں دیکھیں یہ دیکھیں کتنے آرام سے ٹکیا مز نہیں ہے میں اسی طرح جتنی میرے کو چاہیئے اتنی بنا لوں گی پھر آپ کو دکھاؤں گی دیکھیں جتنے ہمیں چاہیئے کیا بھی بنانے کے لیے میں نے اتنے بنا لیا ہے اب اس کو میں پھرائی کروں گی تو دیکھیں میں نے اوئل ڈال دیا ہے تب ایک اوپر آپ چاہے تو پھرائی پین کے اندر بھی چل سکتے ہیں اور میری ویڈیو کو اس چیٹ بچ کیا کریں پھل گوچ کیا کریں جس سے آپ کو میری ریسیپی کی کی تمام ٹپس پتہ چل دے رہیں گی کہ میں کس طرح پھرائی کر رہی ہوں اور کیا کیا ایڈ کیا ہے دو سے تین مینٹ میں ایک طرف پھرائی کروں گی پھر پڑٹوں گو اس کے بعد ہم اس کو دن کرتے ہیں تو دیکھیں شامی کواب ہم اس سے اچھے سکھ رہے ہیں ہم اس کے سائے چینج کر رہی ہوں یہ دیکھیں آپ لوگ کمنٹس بوکس میں ضرور بتائیے گا کہ آپ لوگوں کو یہ شامی کواب کی ریسیپی کیسی لگی آپ لوگ کمنٹس کرتے ہیں تو مجھے بہت اچھا لگتا ہے کہ آپ لوگ میری ویڈیو کو لائک کر رہے ہیں شیئر کرنے کے ساتھ آپ لوگ شیئر بھی کر دیا کریں ہم نے فیملی اینڈ فرینڈ میں اور اگر آپ میری چینل پہ نئے ہیں تو بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں جس سے آنے والے میری ہر نئے ویڈیو آپ کو بھروقت موصول ہو جائے کریں گی پیاز دالنے سے ہمارے شامی کواب بہت ہی سوفٹ اور جوسی بنتے ہیں تو پلیز آپ لوگ نے اگر یہ ریسیپی نہیں بنائیے کبھی تو میری ریسیپی کو ضرور ٹرائی کیجئے گا بلکل تیار اب میں آپ کو ڈش آؤٹ کر کے بتاتی ہوں تو الحمدللہ ہماری شامی کواب کی ریسیپی ہے بلکل تیار تو امید کرتی ہوں ہمیشہ کی طرح میری یہ شامی کواب کی ریسیپی آپ کو پسند آئے گی جو بنائے ہیں ہم نے شان مسالے کے ساتھ تو پلیز میری ویڈیو کو لائک کریں میری چینل کو سسکرائب کریں فیملی اینڈ فرینڈ میں شیئر کریں اور پلیز فیڈ بک ضرور دیجئے گا کمنٹ باکس میں کہ مجھے اچھا لگتا ہے آپ لوگوں کے کمنٹ پڑھنا اور نہ بس مجھے سپورٹ کرتے رہیں